بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈیا کے ساتھ کیا ہوا لیکن اگر نہیں جانتے تو انڈین خود نہیں جانتے کہ انڈر کے ساتھ کیا ہوا تھا 27 فروری کو اپنے دو جہاز تباہ کروائے اور ایک جہاز جو انڈیا میں گرا تھا اسے تو بالکل ہی نہیں مانے اور دوسرا جہاز جو پاکستان میں گرا وہ ٹیکنیکل فالٹ کے نظر ہو گیا اور اس اپنے اندر کو اپنی عوام کے سامنے ہیرو بنا کر پیش کر دیا جس نے پاکستان کے اندر بقیدہ طور پر پاکستانی عوام سے مار کھائی اور پاک آرمی کے ہاتھ پڑھنے سے پہلے پہلے ہی سب کچھ بکھ دیا اور دنیا کی کوئی بھی باشعور قوم تو ایسے شخص کو ہیرو نہیں مانتی ناظرین مدرم ٹاپک کی طرف آتے ہیں انڈیا کی یہ پہلی پالیسی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ بالکل سچ لگنے لگے اور جھوٹ کو اس قدر پھیلا دیا گیا ہے کہ کچھ پاکستانی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم ان سے جنگیں ہارے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون زیادہ جنگیں ہارا ہے اور کون زیادہ جنگیں جیتا ہے لیکن دوستو مزید ویڈیو کے تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوستو کے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا ناظرین مہترم ہمیں یہ بالکل بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ ہندوستان کو ہمیشہ پاکستان کی نسبت فوج کی تعداد میں ہمیشہ انہیں برطری حاصل رہی ہے اور تقنیقی طور پر بھی وہ کسی جنگ میں کمزور نہیں تھا اور یہی وجہ ہے کہ کچھ انڈین اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ٹیکنیکل فوقیت کا سہرہ لیتے ہیں چلیں دوستو بات کرتے ہیں انڈیا پاکستان کی پہلی جنگ کی جو کشمیر کے لیے 1947 سے 1948 میں لڑی گئی جس میں پاکستان نے کشمیر کے ایک تحیصے پر قبضہ کر لیا تھا تو دوستو ٹیکنیکلی بھی اور لوجیکلی بھی یہ جنگ پاکستان نے جی دی ہے اور انڈیا ہارا ہے اور دوستو دوسری جنگ 1965 میں ہوئی جس میں انڈیا کا یہ خیال تھا کہ رات و رات پاکستان پر قبضہ کر کے صبح کا ناشتہ لاہور میں کیا جائے اور پاکستان اس ساری سیچویشن میں ایک ڈیفینڈر کے طور پر رہا اور اپنے سرزمین کی حفاظت کرتا رہا حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کچھ انڈیا نے علاقوں پر قابض ہوا اور اسی طرح انڈیا بھی کچھ پاکستانی علاقوں پر قابض ہو گیا تھا لیکن دوستو لاہور پر قبضہ کرنے کا خواب پورا بلکل بھی نہیں ہوا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورڈ وار ٹو کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی سیالکورٹس ایکٹر میں لڑی گئی تھی جس میں انڈیا نے اپنے چھے سو سے زائد ٹینک مدانی جنگ میں اتار دیئے تھے اور اس جنگ میں پاکستان سرخ روح ہوا تھا سبھی بالکل اچھی طریقے سے جانتے ہیں تو دوستو اس ساری صورتحال کو بھی اگر دکھا جائے تو اس میں بھی انڈیا کو ہی ناکامی ہوئی اور پاکستان کامیاب رہا ناظرین مہترم انڈیا اس سے پہلے بھی انڈیسن باسٹ میں چین کے ساتھ اکسائی چین کے بارے میں جنگ لڑ چکا ہے اور جس میں انڈیا کو بھولی طرح ناکامی ہوئی تھی تو اس طرح انڈیا انڈیسن باسٹ تک تین جنگیں ہار چکا تھا تو دوستو بات کرتے ہیں انڈیسن ہکتر کی جنگ کی جس میں بلکل ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اپنے سہ سدانے کی کچھ بگارتیوں کی وجہ سے ہم وہ جنگ ہارے ہیں لیکن دوستو انڈیسن بات یہ ہے کہ اس جنگ میں انڈیا کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا انڈیا کا یہ خواب کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر کے اپنے ساتھ زم کر لیں وہ تو چکنا چور ہوا لیکن ساتھ ہی اگر مشرقی پاکستان الادہ ہو بھی گیا تو وہ ایک نئی مسلم ریاست کے طور پر ہی سامنے آیا اور اس طرح انڈیا کا اکھنڈ بھارت کا خواب پورا نہ ہوا تو ناظرین مدرم اس کے بعد باری ہے کارگل کی جنگ کی جس پر انڈیا نے انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ یہ جنگ ہم ہی جیتے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی اور مجاہدین نے انڈیا کے اندر گھس کر انڈیا کی کیسے دھلائی کی تھی اور جس کا ثبوت وہ خود اپنے موں سے دے رہے ہیں صاحب ہماری یہاں بہت بیشتی ہوئی یہ پاکستان ایک بڑی بھاری ائر ڈیفنس گن کی توب لے آیا تابر توڑ یہاں پہ فائر کیا اور جہر پاکستانیوں نے ہم کو اچھی طرح مار لگا کے جہاں اپنی ناک چہانے کے لیے وہ اپنے اپنے بھگروں پہ نکل آئے اور انہوں نے چھت پہ آکے بھگڑا کیا اور جب سیاست دانوں کے بیئے سے پاک آرمی کو پیچھے ہٹنا پڑا تو انڈیا کو موقع ملا جوابی کروائی کر سکے تو اس طرح کچھ پاکستانی فوجی بھی شہید ہوئے لیکن دوستو پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ پاک آرمی واپس اپنی یونٹوں میں چلی گئی ہے دوستو پوائنٹ فائیو تری فائیو تری کارگل کی سب سے انچی چھوٹی ہے اور اسے حاصل کرنا انڈیا کے لیے بہت ضروری ہے اور انڈیا اسے واپس حاصل کرنا بھی چاہتا ہے لیکن کبھی اس چھوٹی کے قریب تک بھی نہیں گزر سکا اور پوائنٹ فائیو تری فائیو تری ابھی تک پاکستان کے ہی قبضے میں ہے اور اب اس چھوٹی پر مضبوط بن کر بھی بنایا جا چکے ہیں دوستو جس جنگ میں انڈیا کے سب سے زیادہ فوجی مارے گئے ہو اور جس جنگ میں انڈیا کی اہم تری جوٹی پاکستان کے قبضے میں ہو اور جس جنگ میں انڈیا کے دو جہاز گرائے گئے ہو اور ایک پائلٹ بھی گرفتار کیا گیا ہو تو ایسی جنگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ انڈیا نے جیتی ہے تو یہ سب سے بڑی بے بکوفی ہوگی ناظرین مطرم انڈیا نے اب تک صرف اور صرف پانچ جنگیں لڑی ہیں جن میں ایک چائنہ کے ساتھ اور چار پاکستان کے ساتھ جن میں صرف اور صرف انڈیا ایک جنگ جیتا تھا انہ سے نکرتر والے جیتے ہیں اور اس جیت سے بھی انڈیا کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تھا صرف اور صرف ایک الگ مسلم ریاست قائم ہوئی تھی لیکن انڈیا نے آج تک جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں اس میں ان کو صرف اور صرف بابا جی کا گھنٹا ہی ملا ہے سو گائز ای ہوبیو لائک دس ویڈیو ایسی ڈیو چیل کرتے ہیں